اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بے نمازی کا انجام ہم اپنے اردگرد دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں ہمارے گھر میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں ہمارے اہل و ایال میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں ہمارے دوست احباب میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو نمازی نہیں بے نمازی ہیں نماز کے تارک ہیں نماز ادا نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی اپیل کریں گزارش کریں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا انکار کرے جو کہے کہ نماز کوئی فرد نہیں نماز تو یوں ہی لوگوں نے بنا لی ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ایسا شخص اگر توبہ کیے بغیر مر جائے اسے غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے غسل دینا بھی جائد نہیں ہے اسے کفن پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کا جنادہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے دعے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے ہم دیکھیں امروزانہ کی بنیاد پر کتنی نمازیں چھوڑ چکیں ہیں اور کتنی نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے مسلمان ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے باوجود اور جو شخص یہ کہے کہ کوئی نماز نہیں تو وہ کافر ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ جہنم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نمازِ عشاء با جماعت ادا کر کے سو گیا اور نمازِ فجر با جماعت ادا کر لی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمال میں ساری رات کی عبادت کا سواب لکھ دیتا ہے سبحان اللہ جو شخص ارادہ کر کے سو گیا کہ میں نے عشاء کی نماز ادا کر لی اب نمازِ تحجد ادا کرنی ہے وہ سویا رہا وہ سویا رہا حتیٰ کہ نمازِ فجر بھی گزر گئی رسول اللہ فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس میرے بندے نے نیت کی تھی اور میں نے اس کو سولایا اس کے نامہ عمال میں تحجد کا سواب لکھ دو اس کے نامہ عمال میں نمازِ فجر با جماعت کا سواب لکھ دو اور لوگ رات کے ہندیرے میں صدقہ و خیرات کرتے رہے یہ جتنی دیر تک سویا ہے اس کے نامہ عمال میں صدقہ و خیرات لکھ دو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازِ پنجگانہ کی پبندی کریں اللہ حلیٰ لکھ دو اللہ حلیٰ لکھ دو